بلکم ڈوائی چینل اس وڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سسٹم یونٹ کو ڈیٹیل میں یہ ہاں پر ہے نیچے بھی مٹیریل ہے ہمارے پاس پھر یہ سسٹم یونٹ یہ ہوتا ہے تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سسٹم یونٹ اس کو نہیں بولتے اس کو بولتے ہی سی پیو ہے تو سی پیو تو ہم پروسیسر کو بولتے ہی وہ یہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس الیکٹرونک کمپوننٹ ہے جو کہ کہاں پر ہوتا ہے مدربورڈ کے ساتھ جو ہے لنک ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر کیا سسٹم یونٹ یہ کیس ہے یہ سسٹم یونٹ ہے دیکھ کنٹینز ڈیفرنٹ الیکٹرونک کمپوننٹس ڈیفرنٹ الیکٹرونک کمپوننٹس اس میں ہوتے ہیں کمپیوٹر کے جو کہ یوز کیا جاتے ہیں ڈیٹا کو پروسس کرنے کے لیے الیکٹرونک کمپونٹس انگسیaconکٹ dessas سسٹم یونٹ ٹو ہوت کرنے ہوتے جیسا یہاں پر ہمارے پاس یہ پروسیسر ہے اور یہاں پر یہ میموری ہے یہ ساری کہاں پر ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئے تھے مدربور کے ساتھ all computer systems have a system unit ہر جو computer system ہے اس کو کیا رکھتا ہے وہ system unit کو system unit is made up of plastic اور metal to protect components inside it system unit کیا بنا ہوتا ہے plastic یا metal کا جو کہ protect کرتا ہے جو اس میں components ہوتے ہیں وہ ان کو کیا کرتا ہے system unit typically contains motherboard اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس system unit کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ motherboard ہے motherboard کے ساتھ یہ electronic components جو ہے connect ہوئے ہوتے ہیں تو system unit کے اندر جو ہے کون کون سے components ہوتے ہیں usually جو motherboard ہے processor ہے processor جو میں نے آپ کو یہ دکھایا جس کو cpu بھی بولتے ہیں memory ہے ہمارے پاس یہ memory میں نے آپ کو دکھائی تھی یہاں پر یہ ہے اور hard disk یہ ہے ہمارے پاس ہائیڈ ڈرائیو ہے and other electronic components تو یہاں پر یہ دیکھ لیں پھر جو ہے ہمارے پاس کیا system unit جو ہے units available ہوتے ہیں different shapes اور different sizes system unit system unit of a desktop computer stand vertically system unit جو ہے اس طرح سے stand ہوا ہوتا ہے vertically اس کو vertically بولتے ہیں جو desktop computers کے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں desk پر پڑھا ہوتا اس کو tower model کہتے ہیں جب system unit یہ اس طرح پڑھا ہوتا ہے desktop computer vertically اس کو tower model کہتے ہیں another type جو ہے ہمارے پاس all in one computer آتا ہے اس میں کہتے ہیں contain the system unit and the monitor in the same case اس میں جیسے ایک لیپ ٹوپ میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جو monitor ہے اور جو system unit ہے وہ ایک ہی case میں ہوتا ہے in laptop computer keyboard and pointing devices are built on the top of the system unit laptop computer میں کیا ہوتے ہیں keyboard اور جو pointing device ہوتا ہے وہ touchpad جو سارا وہ کیا ہوتا ہے وہ وہ کہاں پر بنایا جاتے ہیں system unit کے اوپر بنایا جاتے ہیں اور جو ہے ہمارے پاس ورنہ جو ہے desktop یا tower model جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس vertically system unit ہمارے پاس ہوتا ہوتا ہے stand کیا ہوا keyboard الیکس ہوتا ہے mouse الیکس ہوتا ہے جو computer ہے display screen وہ الیکس ہوتا ہے laptop میں کیا ہوتا ہے all in one اس کو کہتے ہیں system جس میں ہمارے پاس جو ہے keyboard pointing device ہے وہ system unit کے اوپر بلکھی جاتی ہے اور جو ہے پھر system unit ہوتا ہوتا ہے نیچے اور جو ہے اوپر ہمارے پاس screen display show رہی ہوتا ہے the system unit in slay tablet is behind the display screen display screen کے behind پیچھے جو ہے ہمارے پاس tablets میں کیا ہوتا ہے system unit ہوتا ہے whereas the system unit in a convertible tablet below the keyboard وہ keyboard کے نیچے ہوتا ہے system unit کا انہیں نے سورا بتایا کہ system unit کے بارے میں system unit ہوتا ہے system unit ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہمارے پاس pointing device جو ہے touchpad ہوتا ہے keyboard اس کے اوپر ہوتا ہے system unit کے اوپر پھر اس کا بتایا system unit جو tablet میں slay tablet میں display screen کے behind ہوتا ہے پیچھے ہوتا system unit جو ہے convertible tablet میں keyboard کے below ہوتا ہے پیچھے ہوتا below نیچے ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں نے سارا پڑھ لیا system unit کے بارے میں کیا ہوتا ہے اس کیس کو ہم system unit بولتے ہیں electronic components اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس motherboard کے ساتھ connect ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سارے system unit کے اندر ہوتے ہیں تو ہوپ سوچے سے سمجھ جا گیا ہوگا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں bund کے بارے میں ضباد ہے بلے ہیں چیز کے ساتھ کے ل wound